انٹرمیڈیئٹ انگلیش چینل پر خوش آمدید یہ ایک ایڈوکیشنل چینل ہے اس چینل پر انٹرمیڈیئٹ کی انگلیش پیپر کی مکمر رہنمائی اور ہیلپ ویڈیوز کی شکل میں دستیاب ہیں ہر شدہ پانچ سالہ معروضی پیپر کی ویڈیوز بھی موجود ہیں ان ویڈیوز کو دیکھ کر نائنٹی پلس مارکس لے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گیس آف پیراغرابز انگلیش انٹ اردو شارٹ سٹوری بک وان پرسٹیئر لیسن نمبر سیون یوز آف فورس دی چائیڈ وار فولی ڈریسٹ اینڈ سیٹنگ آن ہار فادرز لیب نیر دی کچن ٹیبل لڑکی نے مکمل لباس پہنا ہوا تھا وار فولی ڈریسٹ اینڈ سیٹنگ اور بیٹھی ہوئی تھی آن ہار فادرز لیب اپنے والد کی گودھ میں نیر دی کچن ٹیبل بورچی خانے والے میز کے قریب ہی ٹرائیڈ ٹو گیٹ اپ اس نے اٹھنے کی کوشش کی یعنی لڑکی کے والد نے باٹا ایمورشنڈ فارہم مگر میں نے اسے اشارہ کیا نا ٹو بودھر تکلیف نہ کرنے کا کہ تکلیف نہ کریں آئی کوڈ سی میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ تمام بہت پریشان تھے آئینگ می آپ مجھ پر نگاہ رکھے ہوئے تھے اپ اینڈ ڈاؤن مجھے دیکھ رہے تھے اوپر اور نیچے ڈسٹرسٹ فولی نروسلی پریشانی کے عالم میں دیکھ رہے تھے یہ نروسلی اس کا معنی ہے ڈسٹرسٹ فولی کا اور اکثر ایسے معاملات میں ایسے کیسوں میں وہ مجھے مزید نہ بتا نہ رہے تھے اس سے کہ جو کچھ وہ مجھے بتا چکے تھے یہ مجھ پر تھا کہ میں انہیں بتاتا یہی وجہ تھی کہ وہ مجھ پر تین ڈالر خرچ کر رہے تھے یعنی میں انہیں بتاتا بیماری کے بارے میں یہی وجہ تھی اس وجہ سے وہ ڈالر خرچ کر رہے تھے ٹو ٹائم ریپیٹڈ ہے اتنا پورسن اس پیراغراف کا بچی اپنی سرد اور مستقل نگاہوں سے حقیقت میں مجھے کھائے جا رہی تھی ٹو ٹائم رہے تھا ٹو 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 ڈالر خرچ کر رہے تھا انڈ نو ایکسپریشن آن ہر فیس اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہ تھا اس نے حرکت نہ کی اس نے حرکت نہ کیا اور لگتی تھی ان ورڈلی اندرونی طور پر کوائٹ پر سکون ایک غیر معمولی برکشش چھوٹی لڑکی اور زاہری طور پر اتنی طاقتور جتنا کہ ایک بچیا نیکسٹ پیراغراف ہے جو ہی میں نے اپنی کرسی تھوڑا زیادہ قریب کی سیڈنلی ویڈ ون کیٹ لائک مومنٹ اچانک ایک بلی کیسی حرکت کی طرح بوت ہر ہینڈ کلاڈ اس کے دون ہاتھ پنجے بنے انسٹنکٹیولی فار می آئیز میری آنکھوں کی طرف بڑھا دیا اس نے انڈ شی آلموس ریشڈ دیم ٹو اور یہ آنکھوں تک پہنچ بھی گئے تھے ان فیکٹ شی ناکڈ مائی گلاسز در حقیقت اس نے میری آنکھوں پر حملہ کر کے اڑا دیا فلائینگ ناکڈ میں نے حملہ کرنا فلائینگ اڑا دیا اور وہ جا گی رہی ہیں دو انبروکن اگرچے ٹوٹی نہ تھیں سیورل فیٹ آوے کئی فٹ دور فرام میموی سے آن دی کچن پلور کچن کے فائش پر بوت دی مادر اینڈ فادر آلموسٹ ٹرنڈ دونوں ماں اور والد تقریبا ٹرنڈ دیمسیلوز انسائیڈ اندرونی طور پر آؤٹ ان ایمبریسمنٹ شرمندہ ہو گئے اپالو جی اور معذرت کا سانداز اختیار کیا یو بیڈ گرل تم بری لڑکی سیڈ دی مادر ماں نے کہا ٹیکنگ ہر اینڈ شیکنگ ہر بائی ون آرم اسے پکڑتے ہوئے اور ایک بازو سے جھنجوڑتے ہوئے لوک وٹ یو ہیو ڈان دیکھو تم نے کیا کر دیا ہے دی نائس مین امدہ آدمی مہربان آدمی نیکس پیر اگر آپ ہے جی گرین اینک والا پورشن پہلے آ چکا ترجمہ اس کا آ گیا اب ہے جی بٹ ہر فیس واس فلسٹ مگر اس کا چرہ سرخ ہو گیا شی واس بریدنگ ریپیڈلی وہ تیزی سے سانس لے رہی تھی اور میں نے محسوس کیا کہ شی ہیڈ ہائی فیور کہ اسے تیز بخار ہے شی ہیڈ مگنیفیسنٹ بلونڈ ہیر ان پروفیین یہ ان پروفیین پروفیین والا لوج یہ محروضی پیپر میں آتا ہے اس کے شاندار سنہرے بال کافی مقدار میں تھے ان پروفیین کا مطلب ہے کافی مقدار میں وان آف دوز پکچر چیرڈرن اون تصویری بچوں میں سے ایک بچی آفن پروڈیوسڈ ان دی ایڈورٹائزمنٹ لی فلیٹس اکثر جو اشتہاری صفات میں چھپتی ہے تصویر نیکس پیرگراف یہ بھی گرینک والا ریپیٹڈ ہے پہلے آ چکا ہے اس کا تھوڑا حصہ اور دفاع ہے پیپر میں ان دی فوٹو گراؤر سیکشن آف دی سنڈے پیپر اشتہاری صفات میں اور اتوار کے اخبار کے تصویری حصے میں چھپتی ہے ایڈورٹائزمنٹ لی فلیٹس کا مطلب ہے اشتہاری صفات میں نیکس پیرگراف ہے پھر میں نے بچی کے سر کو پکڑ لیا اپنے بائے ہاتھ سے اور اجتہاری کو گیٹ دی وڈن ٹنگ ڈپریسر بیٹوین ہٹ ٹیتھ اور کوشش کی لکڑی کے زبان کو دبانے والے آلک کو دانتوں کے درمیان لے جانے کی شی فارٹ وہ لڑی وید کلینچڈ ٹیتھ بھینچے ہوئے دانتوں کے ساتھ ڈیسپیریٹلی وہ بھینچے ہوئے دانتوں کے ساتھ بری ترہیں لڑی ڈیسپیریٹلی بری ترہیں بٹ نو ای آلسو ہیڈ گرون فیوریز مگر اب میں بھی غزبناک ہو گیا تھا ایٹ اچائلڈ بچی پر ای ٹائیڈ ٹو ہورڈ مائسیلف ڈاؤن مجھے اپنے آپ پر کابو پانا چاہیے تھا بٹ ای کو ڈنٹ مگر میں کابو نہ پا سکا ای نو ہاو ٹو ایکسپوز اتھروٹ میں جانتا تھا کہ موائنے کے لیے فار انسپیکشن موائنے کے لیے گلے کو کیسے کھولا جاتا ہے ایکسپوز کیا جاتا ہے اور میں نے اس کام کے لیے پوری کوشش کی جب میں نے اپنے پا سپیچولا بلاخر جب میں نے لکڑی کا آلہ آخری دانتوں کے پیچھے پہنچا دیا دی لاس ٹیت آخری دانتوں کے پیچھے اور جسٹ دی پوائنٹ آف اٹ انٹو دی ماؤت کیوٹی اور اس کی نوک ماؤت کی کیوٹی تک یعنی خلاج ہوتا ہے موں کے آگے جا کر گلے تک وہاں تک پہنچ گیا تھا شی اوپنڈ آپ فار این انسٹینٹ لڑکی نے تھوڑی دیر کے لیے لمحے بھر کے لیے موں کھولا اس کے بعد گرین اینک والا ریپیٹڈ پیرگراف اوپر جس کا ترجمہ آیا اس کے آگے والا فکرات مگر اس سے پہلے کہ میں کوئی چیز دیکھ سکتا شی کیم ڈاؤن اگین اس نے دوبارہ موں بند کر دیا اور گریپٹ دی وڈن بلیڈ بیٹوین ہر مورلز اور اس نے لکڑی کے بلیڈ کو اپنے داڑوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا لکڑی کے آلے کو اپنے داڑوں کے درمیان پکڑ لیا گریپٹ کر لیا نیکس پیرگراف ہے آخری ناماکول حملے میں جس کی کوئی وجہ نہ ہو میں نے بچی کی گردن اور جبڑے پر کابو پا لیا اپنے داڑوں کے داڑوں کے پیچھے اور نیچے گلے تک ٹھوست دیا ٹیتھ اینڈ ڈاؤن ہر تھروٹ ٹیل شی گیگڈ یہاں تک کہ اسے کہہ آگئی انڈ دیر اٹواز بوث ٹانسلز کورڈ ویدھ میمبرین دونوں وہ دو جھلی سے ڈھمپے ہوئے تھے شی ہیڈ فارٹ ویلینٹلی ٹو کیپ می فرم نوینگ ہر سیکریٹ وہ بہادری سے لڑی مجھے اپنے راز سے دو رکھنے کے لیے شی ہیڈ بین ہائیڈنگ بوث چھپائے ہوئے تھی گلہ خراب گلہ ٹری ڈیز تین دنوں سے کم ماز کم اور لائنگ ٹو پیرینٹس اور والدین سے جھوٹ بور رہی تھی ان آرڈر ٹو اسکیپ جسٹ سچ این آؤٹ کم ایڈ دیس کیوں وہ ایسا کر رہی تھی اس طرح کے نتیجے سے بچنے کے سلسلے میں کہ بھی ڈھکٹر سکتی کرے گا خون بھی نکل آئے گا گلہ زخمی ہو جائے گا اس بات سے بچنے کے لیے اس نے چھپایا ہوا تھا نوٹریولی شیوال فیوریس اب حقیقت میں وہ غزبناک ہو گئی تھی شی ہیڈ بین آن دی ڈیفینسیو وہ مدافعانہ انداز میں تھی بیفور اس سے پہلے بٹ نو شی اٹیکڈ مگر اب اس نے حملہ کر دیا ٹرائی ٹو گیٹ اپ ہر فادرز لیپ اپنے والد کی گود سے اٹھنے سلائی ایٹ می اور اڑ کر مجھ پر حملہ کرنے کے لیے کرنے کی کوشش کی وائل ٹیئر آف ڈیفیٹ مگر شکست کے آنسوں نے بلائنڈڈ ہر آئیز اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ٹیئر آف ڈیفیٹ